بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹیوٹا کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا ایم اس ورڈ کا آج نیکس لیکچر ہے دیکھتے ہیں کہ مزید ہم لوگ کمانڈز کس طریقے سے یوز کرتے ہیں ایم اس ورڈ ہم لوگ اوپن کرتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ایم اس ورڈ اوپن ہو گیا ہے لاسٹر میں ہم لوگوں نے یہاں پر کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی جس لائک یہ کچھ کلی بورڈ کا پینل تھا فونڈ کا تھا اچھا فونڈ میں یہاں پر ہمارے پاس ہے مور آپشن ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی فونڈ کا جو پینل ہے ٹھیک ہے اس کے اندر مزید آپ کے پاس کچھ کمانڈز ہوتے ہیں جس میں یہ اوپر والا تم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں سائزز بھارا بھی ڈسکس کر چکے ہیں فونڈ کلر بھی ہے انڈر لائن کے سٹائل بھارا بھی ہے ٹھیک ہے ہاں انڈر لائن کے کوئی کلر دینا چاہتے ہیں یہاں سے دے سکتے ہیں یہ ایفیکٹس ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ان ایفیکٹس کو ذرا ہمارے پاس ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پر اس پاول کر لیں ہمارے پاس ایفیکٹس ہے نمبر ہفیر ایفیکٹس سپاول کر لیں erin میں اپنا نام لے لکھ دیکھتا ہوں ٹاریک اور یہاں پر میں نے تاریک دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل نمبر اچھا ایفیکٹس ہے نا یہ دیکھے اس کی جو شارٹ کی ہے کنٹرول پلس ڈی کا بڑھنے اگر آپ پریس کرتے ہیں اس سے بھی آپ کے ایفیکٹس آپ کو شو ہو جاتے ہیں یہاں ٹوٹل نمبر ایفیکٹس ہے آپ کے سامنے یہاں پر آہ چار یہ ہے اور تین یہ ساتھ ساتھ ایفیکٹس آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں اس میں پہل فرسٹ جو ایفیکٹ ہے وہ ہے سٹرائک تھو دیکھا سٹرائک تھو لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ورڈنگ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک درمیان میں ایک لائن آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نیچے دیکھیں تو ڈبل سٹرائک تھو ہے ٹھیک ہے ڈبل لائن اس کے آ جاتی ہے یوز کان کرتے ہیں اکثر ایگریمنٹس بارے میں ان کا یوز ہو جاتا ہے یا جو بہت لیکل ڈاکومنٹیشن ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ جو ہے اس کو زیادہ تر یوز کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمارے پر سپر سکرپٹ ہے ٹھیک ہے سپر سکرپٹ کا کیا کام ہے اس کو ختم کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر سپوس کرنے میں لیکھ رہتا ہوں کہ اے پلس بی کا میں سکر لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے بڑھا کیا یہاں پر میں نے ٹو لکھا اب یہ سکر بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا سپر سکرپٹ ہم لگائیں گے ٹھیک ہے تو سپر سکرپٹ ویسی تو اگر اس کی شوٹکی دیکھیں دیکھے جائے تو صورت کی اس کی ہے کنٹرول پلس شیفٹ میں اس کو نیچے لے جاتا ہوں کنٹرول پلس شیفٹ پلس پلس ٹھیک ہے یہ اس کی شوٹکی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو تو اگر نہیں ہے تو جس طرح یہ میں نے شوٹکی اپلائی کی ہے نارمل اس کو لیاتا ہوں کنٹرول ڈی کی ہے یہاں سپر سکرپٹ کی ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ کا پاور کس مائن بن گیا اسی طریقے سے ایک ہمارے پاس ایک اور ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں یعنی ایچ ٹو او کا فرمولا اپنے دیکھا ہے ٹو جو ہے وہ بیس میں آپ کے آ جاتا ہے ٹو کا ٹھیک ہے ہائیڈروجن اکسیجن ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے سبسکرپٹ کو یوز کرتے ہیں تو سبسکرپٹ کی جو شوٹ کی ہے کنٹرول پلس ایکول ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گا پہلے جس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں کنٹرول ایکول کا بٹن پریس کی ہے تو یہ دیکھیں آپ کا ہو گیا ہے یا پھر آپ یہاں سے آپشن میں جا کے یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے طریقے سے نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ ذرا یہاں پر ہمارے پاس نیکس کمانڈ ہے سمال کیپس ہے دیکھیں سمال کیپس کیا ہے اگر میں یہاں پر سورس کر لیں سارے کیپیٹل میں دیکھتے ہیں تو پاکستان میں نے اس کو میں نے سلیک کیا پی کو میں نے چھوڑ دیے ہیں اب ایک ہاں اے ایسٹین کو میں نے جو ہے وہ سلیک کر لیا تو سمال کیپ کیا ہوگا ہاں ایک اور بات کی یہاں پر اگر میں سمال میں ہی میں لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہوگا کیا کہ ایک تو ان کو جو ہے وہ بڑے اے بے سی میاں کنورٹ کرے گا ٹھیک ہے کیپیٹل اے بی سی میں لیکن اس کا سائز جو ہے نارمل ٹیس سے چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں small caps okay کیا okay کر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پی اور باقی ورڈ جائے کے کتنے آپ کو چھوٹے نظر آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور ہے all caps definitely اس میں اگر آپ نے چھوٹی ویسی میں لکھا اور بڑی ویسی میں convert کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو وہ same as it is to have you show کروائے گا لیکن واقع equally ہوں گے برابری ہوں گے ٹھیک ہے last one ہمارے پاس ہے hidden کی command expose کر لے آپ کچھ text کو hide کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو hidden apply کیا okay کیا اور دیکھیں آپ کا text live واپس دے کرانا چاہتے ہو ٹھیک ہے اس area کو select کیا یہ دیکھو hidden کے پر double click کرو okay کرو تو یہ واپس آپ کا آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ effects ہیں جو کہ آپ کو میں نے بتانے تھے next ہم لوگ کرتے ہیں پیرا گراف کرتے ہیں ٹھیک ہے پیرا گراف کا پینل ہے پیرا گراف یہ والا ہے ٹھیک ہے پیرا گراف جی آر اے کیا وجہ ہے پیرا گراف ٹھیک ہے پیرا گراف کے پینل کو آج ہم discuss کرتے ہیں مزید آگے کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے سب سے پہلے اس کو میں نے یہاں لکھا تھا کہ پتہ لگے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس دیکھیں اوپر ہے bullets ہے ٹھیک ہے یہ bullets کیا ہوتے ہیں bullets basically اگر آپ نے اپنی documentation میں کسی بھی کچھ آپ کے اہم points ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسے یعنی کیا کہہ سکتے ہیں کوئی headings آپ دینا چاہو ٹھیک ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہو اس کے لیے سب heading دینا چاہو وہ سب heading بھی آپ دے سکتے ہو ٹھیک ہے bullets میں کیا ہوگا یہاں پر آپ کو symbols نظر آتے ہیں ٹھیک ہے bullets ہے numbering ہے دونوں کا کام سیم ہے لیکن bullets میں symbol نظر آتے ہیں numbering میں آپ کو abc 123 ٹھیک ہے اور roman آپ کو نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر suppose کر لے میں لکھ دیتا ہوں کہ پاکستان provinces ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے mention کر لیا ہے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو provinces ہے ان کے name یہاں لکھنا چاہتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر میں میں نے کلک کیا تو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے ایک بہت بڑا ڈوٹ جو ہے بنمدار ہو گیا وہ ہے اور اب دیکھیں ہاں پر میں لکھ دیتا ہوں پاکستان ٹھیک ہے پنجاب میں نے لکھ دیا کے پی کے لکھ دیا سین بلوچ بلوچستان ٹھیک ہے اور گل گل گت بلتس ٹھیک ہے یہ نہیں یہ آپ کے آگے آپ سوچ کر لیں یہاں پر آپ کے پاس اچھا ایک اور بات یہ جو ہے آپ کے بولٹس اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہو تو یہاں سے چینج کر سکتے ہو یہ دیکھو کوئی بھی آپ لگانا چاہو تو آپ لگا سکتے اپنے برزی کا تو یہ صرف اتنے نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بہت ہے کہاں سے وہ آتے ہیں ڈیفائی نیو بولٹس میں جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کلک کرو گے تو کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کا سیمبلز میں جانا پڑتا ہے اور سیمبلز میں یہاں پر دیکھو بے انتخاب بولٹس آپ پڑے ہوئے یا پھر یہاں پر آپ لیکھ دو وینگ ڈنگز دیکھ دو ٹھیک ہے تو یہاں پر اور بھی بہت بولٹس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ لگا لاؤں یہاں پر کوئی ایرو پلین ہے یہ آپ کے پاس کوئی جو بھی آپ کا سائن ہے ٹھیک ہے آپ لگا سکتے ہیں سمائلی فیس میں لگا دیتا ہوں اوکے کیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس آگئے میں ٹھیک ہے اچھا اب میں نے کیا کرنا ہے اب پنجاب ہے پنجاب کے بعد میں کہتا ہوں کہ پنجاب کے شہروں کے نام میں لکھا ہوں تو یہاں پر آپ انٹر کرو اور انٹر کرنے کے بعد جیسی ٹیب کا بٹن پریس کرو گے تو دین آپ کو سب ہیڈنگ آ جائے گی یہ سب بولٹس اس کو لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ میکسیمم جو ہے سب بولٹس ہوئے بارہ کے قریب کر سکتے ہو ٹویل سب ہیڈنگ ساب دے سکتے ہو ٹھیک ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اتنے ہوتے نہیں یہ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ سپوس کا لے آپ لگ دیتے ہو کہ لاہور ٹھیک ہے اب لاہور ہے لاہور میں میں کہتا ہوں کہ کسی چھوٹے سے علاقے کا سوسائیٹی کا ہے کسی جگہ کا میں نام لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لگ دیتا ہوں ڈی اے چھے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لگ دیتا ہوں نشات ٹھیک ہے یہاں پر میں لگ دیتا ہوں ٹاؤنشپ ٹھیک ہے یہاں پر میں لگ دیتا ہوں جو بھی ہے سو ورٹ ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ واپس بیک آپ نے جانا دوسری شہر کا نام دیکھنا ہے تو آپ انٹر کا بٹن پیس کرو گے تو بیک جاؤ گے بیک سیس کا بٹن نہیں پیس کرنا ٹھیک ہے اب یہاں پر لاہور ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں لگ دیتا ہوں فیصل آباد ٹھیک ہے فیصل آباد میں لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ اچھا چلو فیصل آباد کے جو چھوٹے موٹے جو قصبے سوسائٹیز ورٹ آنس ہے ٹھیک ہے ان کے نام لگ دو سیم وہی ٹیپ کو بٹن پیس کرو یہ آپ کے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا طریقہ کار ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اگر آپ بولٹس بولٹس کرنا چاہو ٹھیک ہے اپنی مرضی کا کوئی بولٹ یا اس کرنا چاہو تو کر سکتے ہو سیم بالکل جو ہے آپ کا یہ جو نمبرنگ سسٹم ہے یہ بھی ایسے ہی ہے نمبر میں آپ کے پاس یہاں پر آگا دیکھیں وان ٹو ٹو ٹی ہے اے بی سی ہے اور آپ کے پاس رومن ہے ٹھیک ہے یہ بھی یوز کر سکتے ہو اور یہاں پر ملٹی جو ہے جو لیسٹ ہے ٹھیک ہے بولٹس کی یہ بھی سیم یہ ہی ہے لیکن اسے آپ کو پیٹرنز پہلے دینے ہوتے ہیں کوئی آپ پیٹرنز یوز کرنا چاہو تو آپ کو یوز کر کے اس کو کر سکتے ہو آپ اس کو پیکٹس کریں اچھے طریقے سے پیکٹس کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو کوئی فرولم اس میں نہیں ہوگی اچھا ہم لوگ مزید آگے دیکھتے ہیں ذرا یہاں پر ہمارے پاس یہ سارٹ آٹ ہے ٹھیک ہے یہ جب ٹیبل ہم لوگ بنائیں گے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس یہ شوئن ہائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کی جو شوٹ کیے کنٹرول بلس ٹیریک ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کنٹرول بلس ٹیریک کا بٹن پریس کرتے تو یہ ہائیڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایسی ایک اگزیمپل آپ کو میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے انٹر کیا یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے پیرا گراف کا ٹھیک ہے پیرا گراف کے انڈنگ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اسپیسز اپنے کتنی دیوئی ہیں تو یہاں پر سپیسز دوں گا اتنی ڈاؤٹڈز آئیں گے اور جہاں جہاں آپ نے اینٹر کا بٹن پریس کیا ہوا ہے وہاں پر یہ آپ کا پائی کا جو سائن ہے یہ آپ کو اس طریقہ سے شروع ہوگا ٹھیک ہے خلیئر ہوگی بات یہ دیکھیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے پیراگرافز کتنے ہیں کہاں کہاں آپ نے اینٹر کیا ہوا ہے اور کتنی کتنی سپیسز آپ نے دے ہوئی ہے تو شو ان ہائٹ ہمیں یہ شو کرواتا ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے بہت زیادہ کمارڈ یوز ہونے والی ہے علائمنٹس ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ٹوٹل جو علائمنٹس ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس چار علائمنٹس ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں ذرا سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لیفٹ ہنڈ لانے میں جو کہ بائی ڈی فالٹ ہوتی ہے کنٹرول پلس ایل جو ہے اس کی شوٹ کی ہوتی ہے اس کے بعد لیفٹ کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ جو ہے وہ رائٹ ہے ٹھیک ہے تو رائٹ کے لیے کنٹرول پلس ہار کا بٹن آپ پریس کرو گے تو ہو جائے گا اسی طریقے سے ایک ہمارے پاس سینٹر ہے ٹھیک ہے تو سینٹر کنٹرول پلس ای کا بٹن پریس کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے سینٹرلائز ٹیکس ہو جاتا ہے اس کو میں بھی امپلیمنٹ کے کر کے دکھاتا ہوں اور ایک ہمارے پاس ہے جسٹی فائر ٹھیک ہے جسٹی فائر ٹھیک ہے تو جسٹی فائر کنٹرول پلس جے کا بٹن پریس کرنا پڑے اب دیکھیں لیفٹ جو ہے بائیڈی فال لیفٹ ہی ہوتا ہے رائٹ کرنا ہے تو اگر آپ اس لائن کو سلیک کرتے ہو کنٹرول آر کرتے ہو تو یہ ہو جاتا ہے سینٹر کرنا ہے تو یہ آپ کا سینٹرلائز ہو جاتا ہے لیکن جسٹی فائر دیکھے کیا ہے جسٹی فائر ان سے تھوڑا سا مختلف ہے دیکھیں میں ایک پیرا گراف لکھتا ہوں کوئی بھی آپ پیرا گراف لکھتے ہو تو یہ دیکھیں آپ کے لیفٹ سائٹ سے جو آپ کا ٹیکسٹ ہوتا ہے بھی بالکل ایکل ہوتا ہے لیکن اگر رائٹ سائٹ سے دیکھو تو رائٹ سائٹ سے آپ کا ٹیکسٹ ہے وہ ایکل نہیں ہوتا بلکہ یہاں پر آپ خود دیکھیں ٹھیک ہے کہیں نہ کئی پر آپ کو گیپ نظر آرہا ہے تو اس کو میں نے اس طریقے سے میں نے سیلیک کیا کنٹرول جے کا بٹن پریس کیا تو رائٹ سائٹ سے بھی آپ کا ٹیکس ہے وہ ایکول ہو گیا بات ایک اور آ جاتی ہے کہ آپ کی یہ لائن کیوں نہیں ہوئی وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا پیرگراف کمپلیٹ ہو جاتا ہے انٹر کا بٹن پریس کر دیتے ہو تو جہاں تک یہ رہتا ہے اس کو وہاں تک ہی رہنے دیتا ہے تاکہ ہمیں پورے پیرگراف کی ایک سمجھ آ جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے جسٹیفائی کا یہ کام ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے لائن سپی سپیسنگ ہے ٹھیک ہے یہ لائن سپیسنگ کیا ہے ٹھیک ہے لائن سپیسنگ ہو ایسی ہم لوگ دو تین قسم کی لائن سپیسنگ یوز کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے سنگل لائن ہے ٹھیک ہے کنٹرول پلس ون ہے اس کے بعد ہے ڈبل لائن سپیس ہے ڈبل لائن سپیس ہے کنٹرول پلس ٹو ہے اور اس کے بعد 1.5 لائن سپیس ہے ٹھیک ہے 1.5 لائن سپیس ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی شوٹ کی ہوتی ہے کنٹرول پلس فائف ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے ذہن میں رکھئے گا یہ تمام شوٹ کیس اب امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں اب دیکھیں میں نے امپلیمنٹ کیا تو میں کنٹرول پلس ون کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس آگیا ویسی جو آپ کو بائی ڈی فال جو آپ کے لائن سپیسے ہیں وہ کنٹرول پلس سوری 1.15 ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو 1.15 آپ کی جو ہے بائی ڈی فال سپیس ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہو تو کنٹرول ون کا بٹن پریس کرو بہت زیادہ کرنا چاہتے ہو کنٹرول 2 بہت زیادہ ہی ہو گیا اور کنٹرول 5 کرو گے تو یہ آپ کے ڈاکومنٹیشن کا ایک گیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے جب بھی ہم نے کسی جگہ پر کوئی ڈیٹیل وائز کوئی چیز جو ہے وہ پیزنٹ کرنی ہے یا آپ کے بکس میں جو لائن سپیسنگ ہے وہ 1.5 لائن سپیسے جو ہے وہ رکھی جاتی ہے یا آپ کوئی لیٹر اپلیکیشن کچھ بھی آپ ٹائپ کرتے ہو تو اس میں جو اس کا سائز ہے وہ یہی رکھا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ایک اور اپشن ہے ایک اور کمانڈ ہے اس کو درہا ہم لوگ ڈیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ہے شیڈنگ کلر یہ بھی ہم ٹیبل جب کرتے ہیں بلکہ ٹیبل کو ٹیبل کیونکہ ایک بہت لینٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں میں آپ کو وہاں پر لازمی میں بتاؤں گا انشاءاللہ میں لازمی بتاؤں گا اچھا اس کے بعد ایک اور بات آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں آپ اکسر دیتے ہو ہیڈنگز دیتے ہو ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پر میں ہیڈنگ دیتا ہوں کہ آہ آہ آسائیمنٹ نمبر ٹوانٹی وان یہ جو بھی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں کہہ رہتا ہوں کہ آہ کچھ بھی دے دیتا ہوں یہاں پر کہ ووکیشنل ورک شیٹ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ان کے درمیان ایک جو گیپ ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو گیپ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی کم ہو جائے ٹھیک ہے یہ جو اتنا سا گیپ نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے لئے کیا ہے کہ اگر آپ لائن سپیسنگ میں جا کے دیکھو گے تو یہاں پر نیچے سب سے لاس پر دیکھو لکھا ہے کہ ریموو سپیس آفٹر پیراگراف آفٹر پیراگراف کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ انٹر کا بٹن پیس کر دیتے ہو تو یہ آپ کا آفٹر پیراگراف یہ دیکھیں تو یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں دیکھیں وہ گیپ بھی آپ کا ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے اثر وائز اس کو زیرو زیرو کر دیجئے گا اس سے بھی آپ کا ہو جاتا ہے نیکس ہمارے پاس ہے سٹائل ٹھیک ہے سٹائل کو ڈسکس کرتے ہیں سٹائل کیا چیز ہے دیکھیں سٹائل جو ہے آپ کے پاس ڈیفرنٹ جو ہے ریڈی میٹ قسم کے فونڈ کے سٹائلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے فارمیشن سٹائلز ہوتے ہیں اور آپ اپنا بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اس کو اس کے لئے میں نے یہ ٹیکس جو ہے میں نے سلیک بنایا بیا تو اس کو پر میں کہتا ہوں کہ کوئی اچھا سا ایفیکٹ جو ہے وہ پہلے لگ جائے تو یہ دیکھیں یہ پہلے سی بنے بنائے جو ہے وہ سٹائلز ہیں ریڈی میٹ ٹیمپلٹس ٹائپ کی آپ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہے اچھا آپ نے اپنا کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے کریں گے کیا کہ یہ آپ کے پاس جو مور اپشن والا ایک بٹن ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کلک کرو ٹھیک ہے ڈاؤن ایرو کی کے اوپر یہاں پر آپ کے پاس نیو سٹائل لکھا ہوا ٹھیک ہے یہ سائن آو دیکھ رہے ہو یہ نیو سٹائل میں نے کیا ہے تو نیو سٹائل کے بعد یہاں پر آپ نے سٹائل کا نام دیتا ہوں Kan우 طارق محمود میں نے ایک اس ٹائل کے نام لے دیا وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو فونٹ ہے کون سا ہونا چاہیی میں نے کہا کہ یہاں پر ہائی ٹااور ٹیکسٹ ہونا چاہیے اس کے بعد فونٹ سائز کیتنا ہونا چاہیی میں نے کہا کے بیس ہونا چاہیے اس کے بعد اس نے کہا کہ كلر کون سا ہونا چاہیی میں نے کہا کہavenی Folies peak ہیں اس کے مئرےが کہتا ہوں۔ اندر لائن بھی کرتا رہا ہوا ہے تو اور بھی کافی آپشنز ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھو تو بہ انتہاء آپشنز ہیں اس آ çıkar بھی خود یمپلیمنٹ کر لیئے گا attended ut scans Okay اگر آپ دیکھو تو یہاں پر سال روز تاریموحوOD ماموض والا implement ہو گئے تھک ہے اب دیکھو ہو یہ ہم پر روز تاریمischvadر کرتا ہوں اس کو جیسے میں تارک کے اوپر کلک کروں گا تو وہ اسٹائل اس کے اوپر implement ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ اس طریقے سے ایک نیا سٹائل جو جانیٹ کر سکتے ہو اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہو delete کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ click کرو یہاں پر لکھا ہوئے remove from style gallery یہ remove کیا ہے یہ اس کو delete کر دو ٹھیک ہے تو delete کر دیں آپ ٹھیک ہے permanently delete ہو جائے گا otherwise پڑا رہے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس یہ ختم ہو گیا by default setting میں واپس آ گیا ہے next ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے editing ٹھیک ہے editing کا جو panel ہے یہ کافی use ہونے والا ہے ٹھیک ہے editing editing میں دیکھیں کیا ہے editing میں یہاں پر دو تین چیزیں مارے پاس آ جاتی ایک تو ہمارے پاس ہے find ہے ایک ہمارے پاس replace ہے ایک ہمارے پاس select ہے ٹھیک ہے select کو ہم دیکھتے ہیں detail wise دیکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ہے go to کے command ہے ٹھیک کچھ command ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ find کے لیے سب سے پہلے find کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ find what is mean by find ٹھیک ہے تو find کیا کہ if you want to search any text in your document ٹھیک ہے تو then you can apply the find command or apply the short key control plus uh f ٹھیک ہے so you can find the text using the control plus f short key okay so how can you find a text ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک question raise ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے ہم لوگ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا first of all you should type your complete text or create a document ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں وہی shortcut method rent کا method میں use کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس ایک document جو ہے وہ create ہو گیا ہے اس کو میں نے select کیا یہاں پر ٹھیک ہے یہ میں نے selection کی font size تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے کام ہو جائے اب دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس ایک document ہے ٹھیک ہے اب اس document میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ کسی اس کو find out کرنا ہے تو find out ہم لوگ کرتے ہیں page word ہمارے پاس ہے page ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کا کرسط جہاں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے آگے وہ searching start کرتا ہے یہ بھی بات یاد رکھئے گا اگر آپ searching کرنا ویسی تو وہ جیسی searching کر لیتا ہے document کے end پہ پھر اس کے بعد دوبارہ top پہ جا کے جہاں سے start کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں اس سے اوپر بھی وہ دوبارہ چیک کرتے ہیں لیکن یہاں پر کنٹرول ایپ جیسی میں کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے what you want to find ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ find جو بھی کرنا چاہو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں suppose کر لیں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں page میں نے کہا کہ page find out کرتا ہے تو وہاں پر دیکھیں آپ کے پاس دو word ہے page کے ٹھیک ہے تو یہ find out ہو گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اپنے ڈاکرومنٹ میں words کو find out کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ ہموشیل نہیں ہے جسا آپ نے control f کو button پرس کیا یا پھر یہ آپ کے پاس یہ دیکھو یہ آپ کے پاس sign بھی ہے اس کا نظر آ رہا ہے دوربین ٹائپ کے جو sign ہے یہاں سے بھی آپ click کر کے find out کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے replace ہے ٹھیک ہے replace کے لئے short کی ہم لوگ use کرتے ہیں control plus R ٹھیک ہے یہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر control plus R کا button ہے تو یہاں پر میں نے click کیا click کرنے کے بعد control plus R کا button میں نے press کیا sorry control plus R نہیں control plus H control plus H control plus H control plus H کا button آپ نے press کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے میں control plus H کا button press کرتا ہوں تو وہ سب سے پہلے اوپر دیکھیں کیا لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ find word کیا find out کرنا چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ page کو find out کرو اور اس کو کس کے ساتھ کرنا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ files کے ساتھ اس کو replace کرنا تو یہاں پر دیکھیں میں نے replace کیا تو میرے پاس ایک word آ گیا جب میں دوبارہ اس کو پر click کروں گا تو کیا ہوگا کہ آپ کا یہ جو current والے text ہے یہ آپ کا replace ہو جائے گا اور next to text ہے اس کو find out کرے گا یہ دیکھیں replace کیا تو یہ دیکھیں یہ آپ کا files میں convert ہو گیا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ذرا محنت کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور جلدی سے کام ہو جائے تو replace all کر دیں اور آپ کی جان چھوڑ جائے گا دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ to replacement made ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا طریقہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے replace کا اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں بعد selection کی بات آ جاتی ہے تو اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ selection ہم کیسے کرتے ہیں دیکھیں ایک selection تو آپ کے پاس ہوتی ہے کہ آپ shift کا button press کرو اور arrow key کا button press کر کے کرتے ہیں یا پھر mouse سے آپ drag کر کے آپ selection کرو دوسرا طریقہ کاری یہ ہوتا ہے دیکھیں کہ اگر آپ نے complete equal word کو آپ select کرنا چاہتے ہو تو then control plus shift plus arrow key ٹھیک ہے جس سائٹ پہ بھی آپ کا ہے ٹیکس اگر forward ہے یا backward ہے جو بھی آپ کا ہے ٹھیک ہے اسے کر سکتے ہو یہ دیکھو یہ میں نے یہاں پر click کیا control shift کا button press کیا اور یہ آپ کی selection ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں clear word by word اس کو لوگ selection بولتے ہیں تو یہ word by word جو ہے آپ کی selection آپ کی ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ complete line کو select کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے complete line کو select کرنا چاہتے ہو تو آپ shift plus end کا button press کر دو ٹھیک ہے اس سے بھی آپ کی پوری کے پوری line جو ہے وہ آپ کی select ہو جائے گی اور کہاں پر ہے بٹن ہے یہ ہمارے پاس آگیا shift plus end کا button press کیا تو یہ آپ کی پوری کے پوری line جو ہے وہ select ہو گئی ہے میرے پاس keyboard دوسرا ہے اس لیے یہاں پر تھوڑی سی problem ہو رہی ہے shift plus end 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 میں لیپ ٹاپ کو use کر رہا ہوں تو یہاں پر hand کا button مجھے page up pay down screen 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 end کا page مجھے نہیں بلا تو آپ اگر shift اور hand کا button press کر لوگے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پوری کے پوری line ایسے آپ کی select ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہے ٹھیک ہے اگر آپ word کے اوپر double click کرتے ہو تو اس سے بھی آپ کا ہو جاتا ہے اور اگر آپ triple click کرتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کا پورا کا پورا paragraph select ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ بھی آپ کا ایک طریقہ ہے کیونکہ easiest way ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے گو ٹو کی کمانڈ ہے اچھا گو ٹو میں کیا ہوتا ہے گو ٹو میں آپ یعنی ایک پیج سے دوسرے پیج میں اپنے آپ کو move کر سکتے ہیں آپ دیکھیں سورس کے لئے آپ کے document ہے اس میں تقریباً کوئی 1000 کے round about pages موجود ہے ٹھیک ہے اور آپ کو ایک پیج سے دوسرے پیج میں جاننا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں میں یہاں پر آپ دیکھیں تو پیج نمبر 47 پر میں موجود ہوں اور ٹوٹل number of pages بھی آپ کے 47 یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے میں implement کر دیتا ہوں ٹھیک ہے control plus G کا میں button جیسے ہی میں press کرتا ہوں اور پیج نمبر میں کہتا ہوں کہ پیج نمبر 5 میں مجھے لے کر جاؤ ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھو ٹھیک ہے تو یہاں پر میں click کر دوں گا go to کے اوپر click کروں گا تو یہاں پر دیکھو آپ پیج نمبر 5 میں میں چلا گیا ہوں ٹھیک ہے تو یہ complete ہمارا تھا home کا tab تھا menu تھا کیونکہ آج ان لوگ discuss کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو next lecture کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک تاریک میں کوئی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ